اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں ابھی بلکل ٹھیک ٹھاک جی تو آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پر بننے والی اس کا نام ہے مٹن سٹیو جی ہاں آپ نے سنائی ہوگا اور یہ اتنی آسانی سے بن جاتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اچانک سے کوئی گیسٹ آجائیں یا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ آج کیا بنانا ہے تو آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں اور اتنی آسانی سے اور جلدی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بھی بنتی ہے تو جلنجی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں اس کو نیوٹلی کوک میں بنا رہی ہوں آپ اس کو نارمل پوٹ میں یا پھر پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے ہاف کپ کے قریب آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پیاس دو میڈیم سائز کی سلائس کر کے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دی ہے اب اس کے اندر جتنا بھی جو گرم مسالہ ہوتا ہے نا ثابت وہ اس میں جائے گا جس میں دار چینی ہے تیز بات ہے کالے مرچ ہے لانگ ہے بڑی لائچی ہے اور زیرا یہ سب اس میں میں نے شامل کر دیا ہے میرے پاس جو ہے وہ آدھا کلو کے قریب جو ہے وہ مٹن تھا اب میں نے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے سب جو ہیں وہ ثابت ثابت چیزیں اس کے اندر جائیں گی میں نے جنجر گارلک کا جو ہوتا ہے چاپ کیا ہوا وہ بھی ون ٹیبل سپون کے قریب وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے تو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر جو ہیں وہ بھی کیوبز میں شامل کر دیا ہے اب اس کے اندر جو بھی مسالہ ہے حلدی اور زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر اور کشمیری لائل مرچ اور یہاں پر میں نے کرش ریڈ جلی ڈالی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ثابت ہو تو آپ وہ شامل کر دیں وہ زیادہ اچھی رہتی ہے اور نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں گی مسالہ جو ہے آپ اپنے لحاظ سے دیکھ لیجئے گا کہ زیادہ یا کم جیسے بھی آپ پسند کرتے ہوں وہیسے شامل کر دینا ہے بس اب میں نے اس کو پریشر گوکر لگا دیا ہے اور میں نے اس کے اندر کوئی پانی شامل کیا کیونکہ نیوٹری گوکر میں وہ اپنے ہی پانی میں جو ہے وہ بن جاتا ہے اب اس کا جو ہے وہ پریشر ریلیز ہو گیا تھا اور جب میں نے تھوڑے دیر کے بعد یہ جیسے دیکھیں اوپن کیا تو دیکھیں میں نے اس کے اندر کوئی بھی پانی نہیں ڈالا تھا لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی ہے اب میں نے گوشت کو جو ہے وہ الگ سے ایک کسی پوٹ میں ڈال دیا تھا اور چولے پر رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے جلدی چاہیے تھا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ فٹا فٹ سے ڈرائے ہو جائے بس اب میں اس کا پانی ڈرائے کروں گی اور پھر جیسے جیسے اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ دہی کے شامل کر دی ہیں اور بس اب اس کو بھی تھوڑی دیر تک کے لیے فرائے کروں گی تاکہ دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ اپنا آئل چھوڑ دے تو اب یہ دیکھیں یہ کافی حد تکر جو ہے وہ پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے مسالہ جو ہے وہ آپ نے اپنے لحاظ سے رکھنا ہے کہ آپ کو کتنی گریوی چاہیے اگر زیادہ آپ نے ڈرائے کرنا ہے تو آپ زیادہ ڈرائے کر سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا بلکل صحیح لگ رہا تھا کیونکہ مجھے گریوی بھی جائے تھی تاکہ وہ نان یا روٹی کے ساتھ بھی کھانے میں آئے ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر ہری میرچری شامل کر دی ہے اور میرے پاس جو ہے بھناوا زیرہ اور دھنیا اور گرم مسالہ وہ بھی میں نے اس کے اوپر چھڑک دیا ہے اس سے جو ہے مٹن سٹیو میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا آئل اوپر آ گیا ہے اور ہمارا مٹن سٹیو جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ کی مرضی اس کے اوپر دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور بس یہ ہمارا ریڈی ہے اور نان کے ساتھ پرائے کریں پراتھے کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں یہ سب چیزوں کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور گھر والوں کو بھی یہ بہت ہی اچھا لگا تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ میں ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی تب تک کے لیے